بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا کے اندر پنجاب سے شروع ہونے والی سکھوں کی کسانوں کی جو تحریک ہے اب وہ بالکل عروج پر پہنچ چکی ہے کسانوں نے موڈی کو کہہ دیا ہے کہ یہ فائنل ہماری طرح سے وارننگ ہے اگر تم نے کسی بھی صورت یہ بل واپس ٹالیا ہمیں امینڈ میں نہیں چاہیے تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ سکھ پوری طرح اپنا فیصلہ کرنے کو تیار ہے یہ فیصلہ کیا ہے اصل صورتحال میں آپ کو ایک کلپ سنوانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ سکھ بغاوت پر تیار ہو چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں یوراج سنگھ کے جو فادر ہیں یوراج سنگھ یہ بیسیکلی اتنے زیادہ ایکٹیو ہے یہ میڈیا میں بھی رہے آپ جانتے ہیں انہوں نے دھونی کو نہیں چھوڑا کس طرح دھونی کو کہتے رہے کہ تم نے اپنے باپ یوراج کو نہیں کھلائے دوزار پندرہ کے اندر بہت سارے معاملات رہے یوراج مافی بھی جا کر مانگتا رہا دھونی سے کہ میرے باپ میں جو کیا میں مافی چاہتا ہوں لیکن وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اب انہوں نے اصل میں کی ہے ایک تقریر اور آپ کو وہ سنوانے جا رہے ہیں اس تقریر کے بعد بھارت کے اندر ان پر کیسز ہو رہے ہیں اور سکھ ان کے دفاع میں آگئے ہیں کہ اگر ان کو کچھ کرتے ہو تم تو اس کے بعد ہم بغاوت کے لئے تیار ہیں انہوں نے اوپن لی یہ بات کہی ہے کہ تم لوگ ہندو غدار ہو تم لوگ وہ ہو جو اپنی بیٹی ماں و بہنوں کے سودے کیا کرتے تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ہم لوگ جٹ پنجابی جا کر ان کو بچایا کرتے تھے یہ اصل میں ایک بڑا انٹرسنگ کلپ اور ایون کہ آپ کو اس کلپ کے اینڈ کے اوپر ایک ان کی سلیبرٹی کا کلپ سنوائیں گے اب لیول یہ آگیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہم سکھوں کو آ کر سکھائیں گے یہ ہندو جن کو یہ نہیں پتا کہ دودھ پینہ ہے کہ پشاب یہ نہیں آپ سنیے ذرا اب ان کی سلیبرٹیز کے لوگ اوپن لیے بات کریں یہ آپ کو کلپ سنوانے جا رہے ہیں اس کلپ کا ایک حصہ جس میں آواز آپ کو کم آئے گی کیونکہ وہ ایک ریلی کے اندر سے خطاب کریں لیکن وہ سب سے زیادہ اہم کلپ ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تم اپنی ماں و بہنوں کے جو سودے کرتے ہو جا کر تم غدار ہو تم لوگوں نے ہمارے پرکوں کے ساتھ یہ کچھ کیا یہ آپ ذرا سنیے گا کلپ اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ سکھ اتنا زیادہ بھڑک اٹے ہیں کیونکہ دلی پولیس نے کہا ہے کہ ان سب سکھوں کے پیچھے آئی ایس آئی ہے یعنی آئی ایس آئی کے چیف پی ہیں پاکستان سے ان کو پریڈ کیا جا رہا ہے اب وہ مزید بھڑک پڑے ہیں اور یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے پوری طرح نکل ہے یہ کلپ سنیے گا پہلے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا مودی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے اب تو پنجاب داخل نہیں ہو سکتا اگر تو پنجاب داخل ہوا تو تو بھی نہیں زندہ رہے گا نہ تیرے آر ایس اس وال سنیے گا ذرا کلپ اے ہی جے تو کٹا کڈی کٹ نہیں ہے پنجاب آنے نا ساری فورسز پچھے کر دیں تو سارا ہندوستان جنہیں تیرے نارڈ نے آرسز لیا آپا لکیر کھچ لینے ہیں جے ایک بھی لکیر ٹپ کے جوندہ چلے گا تھا جا میں نوگہ دیا سی اپنی ترتیمہ آ دیری جمعی مگار جڑی ہے مگار جڑی ہے مگار لے کے ملٹری لے کے سی ایر پی لیا گیا بی اے سب بڑا چھتی چھپنجانج دی چھاتی توری بھردہ آپ پھپڑ دے متھے لگ دندت سانگے کیڑے پا بگ دیئے چھپنجانج دا موڈی پا آرتی بھردہ آنمان سارا نہیں کرنی تو نوگلہ دی گال بھی پڑھا ہاں گے توسی یو کام ہو جڑے ہاتھ جوڑ کے اپنی تیاں دے ڈولے دے دن دے سی اسی یو کام ہاں جڑیاں تھوڑیاں تیاں پینا چڑاؤن دے رہے افسوس دی گالا ہے کہ ہوتھے جاگے احمد شاہ بتالی توڑیاں تیاں تکر تکر صرف گلوں پہ خلاف رہے ہیں اے وہ لوگ نے جنہوں نے ساڑھے بچیاں نیہا میں جڑے آئے اے وہ لوگ نے جنہوں نے ساڑھے لگتاریاں کیتی ہیں لیکن دکھنی گا لے ہے کہ کوئی کہنے والا گل اس نے کہنے نہیں پہ کتا میں نہیں کہنے بلانی گل تسی سوچ لی پڑھ لی کر لی میں اس گل پہ نہیں جانا لیکن تند گلہ ضرور یاد رکھے جن اے لوگ چھوڑ کہنڈے نے چھوڑ اے نا بھی کسے گلزہ تمہار نہیں کرنا میں اپنا پندرہ سال جیون بے بمبئی دے رچ اے نا گجراتیاں نہ کرتے نہیں میں انہوں تو تو جاڑا جاندہ اے اپنیا ماوہ پہلا دیا پیا دیا کسنا کھا کے بھی مکر جاندہ نے تیڑی پوچاک گال ہوئی سی میں بتا ہی دیا جوڑا جبکا بندیاں لوں کہ تسی بہت سوڑا کام کیتا ہے جہتے ہیں کہ کیا سے احمد شاہ نے کہ گراہو چارجوں تنرمکاریوں نے اوٹھے بھاگے گال کرو تسی بہت چندہ کیتا ہے کہ تسی نہیں گئے کیونکہ اے نا بھی کسے بھی گالنا شکیل نہیں کرنا اور میں ہونے کے گال ہور کے لیے جب پیا پہلا احمد شاہ بتا لیے پہنے جاندہ سی ہمتستان پہ اوٹھے تکے تکے سر بک دی ایسی بچائیوں نے پنجابیوں نے اور میں اپنے لیڈرانوں بلی تر بہت بک دے دکھیا اپنے اکھان دے دکھیا بولی لگ دی سیو پہ تکے دی بلی تر بہت دے رچ ہر لیڈر تھی بولی لگ دی پانچ کروڑ پس کروڑ پندرہ کروڑ دی کروڑ ساڑھے لگوہ نے ساڑھے لیڈرانے ساڑھے لیڈرانے دی پھنو بھی پتہ ہے اوٹھے لیڈرانے آسی ووٹانوں میں پہیا کھنا سیتا اوٹھے لیڈرانے جا کے کسانہ دی ہیڈرانے چھوڑا پروہیا میں پچھوڑا چھوڑا جگ بل پاس ہو رہے ہی تسی سارے پہ پارلی مردی کر رہے ہی جگ کسانہ دی ہیڈرانے پرچہ مہراندی پیاری ہو رہے ہی تسی اتھچی کر رہے ہی کسی آپ لے کے بل پاس کر آیا ہے تسی آپ پنچاب دیکھ کے سانہ دیکھتا ہیڈرانے پر چھوڑا چھوڑا گھتا ہے یہی جنگے والی کھوڑا چھوڑا چھوڑی ہے میں لازد بچے گال کے لئے چاندے باس دے رو چردی کلا کرو اٹھانی نوں اٹھانی نوں اٹھانی نوں تے کنگنا واللو سڑڈیاں ماتا جی نوں گلت بولیا گیا ہے نا جی تے آپ نے سنا دیکھئے یہ اس لیبل پر بات آ چکی ہے کہ شاید ہی آپ کو کوئی سکھ آپ کو بار بار یہ بات حقیقتی بھی بتاتا رہا سکھ پنجابی ہوتا ہے وہ نہ تو یاد رکھے گا کہ وہ پاکستانی ہوتا ہے نہ وہ بھارتی ہوتا وہ صرف پنجابی ہوتا ہے وہ پنجابی تھے وہ پنجابی ہے وہ پنجابی ہی رہیں گے ان کی ایک الگ پہچان ہے انڈیا کے اندر معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ اب اوپن لی یہ بات کی جاری یہ تو بڑی سوفٹ سی بات ہے انہوں نے کہا کہ تم ہندووں ملے ہوئے تھے گریزوں کے ساتھ تم لوگ غدار ہو تم لوگ نے سکھوں کے خلاف کیا آپ جانتے ہیں کہ جو سکھوں کی جو تحریک ہے انہوں نے مسلمانوں پر کیے تھے بڑے ظلم انہوں نے آج سکھ بہتر سال ہو گئے ہیں یہ اب معافی مانگتے پھرتے ہیں انہوں نے کئی دفعہ پاکستان سے اوپن لی میڈیا پر بھی بڑے بڑے فارمز پر معافی مانگی کہ ہم نے جب بٹوارہ ہوا تھا ہم لوگ نے تم پر بڑے ظلم کیا ہمارے اباؤجداد نے آج ہمیں سمجھ آئیے کہ ہمیں ہندووں نے بھڑکایا تھا اور ہم نے آپ پر ظلم کی جس کی وہ معافی تلافی ہر بڑے لیول چھوٹے لیول کے پر مانگتے رہتے ہیں اسی لئے آج وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہمارے لیے کیا ہے کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے کوئی نہیں کر سکتا تھا اب معاملہ اس وقت بڑا خطرناک پیدا ہو گیا ہے انڈیا کے اندر انہوں نے دلی پولیس نے کہا ہے کہ جو کیمپین چلی اس مخالیستانی مل گئے ہیں موڈی نے ان کو کھانا بیجا انہوں نے کھانا واپس کر دیا اور اس وقت آپ دیکھ لیجئے بولی ووڈ کے اندر کوئی ہو ان کی پنجابی فلموں کے اندر یا پوری دنیا کے اندر سکھوں پر جب بات آتی ہے پھر وہ کسی کی سنتے نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر قوم ہیں ہم نہ جھکنے والے ہیں اور اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ہم جٹ ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت معاملہ ان کے لئے ہو چکا ہے بڑا قراب انہوں نے اوپن لی موڈی کو دھمکی دی ہے کہ تم ملٹری ہٹا دو یہ بات جب اصد ویسی کے چھوٹے بھائی اکبر ویسی نے کہی تھی کہ تم ہندو تو سو کروڑ ہو آج سے تقریبا نو سال پہلے انہوں نے بات کی تھی ہم تو پچیس کروڑ ہیں تم صرف ایک کام کرو پندرہ منٹ کے لئے پولیس ہٹا دو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کون طاقتور ہے یعنی اوپن لی انہوں نے بات کی تھی کہ ہم پوری طرح قبضہ کر لیں گے پھر اس نے کہا کہ تم ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکستان چلے جاؤ چلے جائیں گے لیکن تمہارا لال قلعہ بھی لے کر جائیں گے تاج محل بھی لے کر جائیں گے ہم خالی آتی جانے والے یعنی یہ اوپن لی بات کی تھی کہ ہم اگر پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بات ٹریول کر کے جائیں گے ہم یہ علاقے توڑیں گے ان کو باکستان کے ساتھ شامل کریں گے تاج محل کو بھی لال قلعہ کو بھی دلی کو بھی اور پھر وہاں پر ان کی ساتھ شمولیت اختیار کرنے کا محسنی جانے والے یہ اصل میں بات ہوئی تھی آج سکھوں نے بھی اوپن لی کر دی آپ یہ دیکھیں کشمیر کا محاذ کھڑا ہے بڑا سخت کھڑا ہے یہ صرف ایک چنگاری لگ رہی ہے اس کے بعد آپ انڈیا کا ہشر نشر دیکھئے گا گزوہ ہند کے حوالے سے انڈیا کے اندر اسام کی تحریک بنگلہ دیش کے اندر یہ قانون نافذ جو سی اے اے کا تھا مسلمانوں کے خلاف وہ نافذ کرنے جا رہے ہیں مسلمان اپسٹو کو بیانے والا ہے کشمیر کا معاملہ سکھوں کا معاملہ ادھر سے اروناچل پردیش سے سات ریاستیں انڈیا کے لیے بربادی ہی بربادی ہے آپ صرف بیٹھئے پپکون کھائیے اور نظارہ دیکھئے اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے یہ زیادہ نہیں چلنے والا آج اگر ایون کے تحریک ختم بھی ہو جاتی ہے مودی جھک جاتا ہے اور یہ بل واپس لے لیتا ہے اس کے بعد کبھی بھی سکھ بیٹھے گئے نے اس کو پتا چل گیا اس کی پاور کیا ہے اور اس دفعہ جو سکھ باہر نکلا ہے ان کو اندازہ آئے کہ آج اگر ہم نے اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں لی تو ہم نہیں لے سکیں گے دوبارہ اسی رئیو راج سنگھ کے باپ نے یہ بات کہی ہے کہ تم لوگ اب آوگے جب پنجاب کے اندر یعنی مودی اور تمہارے جو چمچے ہیں تو واپس یہاں سے پھر زندہ نہیں جاؤگے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں